تاریخ دانوں کے مطابق جنوب ایشیائی ممالک اور خاص طور پر چین اور برے صغیر میں لونگ کو دو ہزار سال سے استعمال کیا جا رہا ہے لونگ کے استعمال سے نہ صرف خانوں کے ذائقے کو خوشگوار بنایا جاتا ہے بلکہ اس سے مختلف طبی فوائد بھی حاصل کیے جاتے ہیں لونگ کو عد کلہ پھول بھی کہا جاتا ہے جسے ایک صدا بہار درخت سے حاصل کیا جاتا ہے ان عد کلے پھولوں کو سکھا کر استعمال کرنے کے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے لونگ میں فائبر منرلز اور ویٹامنز پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اہم تصور کیے جاتے ہیں ایک چمچ یا دو گرام لونگ میں چھے کیلوریز ایک گرام کاربو ہائیڈریٹس ایک گرام فائبر میگنیز اور ویٹامن کے پائے جاتا ہے اس کے علاوہ لونگ میں انٹی اکسیڈنٹس بھی پائے جاتے ہیں جو صحت پر مصبت اثرات مرتب کرتے ہیں لونگ کا اگر باقائدگی کے ساتھ استعمال یقینی بنایا جائے تو آسانی کے ساتھ بھی فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں جو ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں نمبر ایک مردانہ کمزوری کا علاج بہت سے لوگوں کو مردانہ کمزوری کی علامات کا سمنا کرنا پڑتا ہے جیسے ان کی ازدواجی زندگی متاثر ہوتی ہے ازدواجی زندگی کو متاثر ہونے سے بچانے اور اسے خوشگوار بنانے کے لیے لونگ کو مردانہ کمزوری کے علاج کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے لونگ کو خاص طور پر ایران اور چین میں جنسی صحت کو بہتر بنانے کے لیے قدیم زمانوں سے استعمال کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ جدید طبی تحقیقات بھی جنسی صحت میں بہتری لانے کے لیے لونگ کی افادیت کو ثابت کرتی ہیں لونگ میں مگنیز پایا جاتا ہے جو جسم میں جنسی ہارمون کی مقدار بڑھانے کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ لونگ کے استعمال سے سپرم کی صحت میں بھی بہتری آتی ہے اور ٹیسٹوز ٹیرون کی سطح میں بھی اضافہ ہوتا ہے جیسے جنسی تعلقات کی خواہش میں اضافہ ہوتا ہے نمبر دو بانچ پن کا علاج مردانہ کمزوری کے ساتھ ساتھ لونگ کے استعمال سے عورتوں کے بانچ پن کا بھی علاج ممکن ہے کیونکہ لونگ کو باقائدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے عوریز کی صحت میں بہتری آتی ہے اور خواتین کی توانائی میں اضافہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ لونگ کے استعمال سے عورتوں کے آزائے مخصوصہ کے کچھ مسائل کو بھی ختم کرنے میں مدد ملتی ہے لونگ کے پانی کو آزائے مخصوصہ کی حد سے بڑی ہوئی بو کو ختم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے نمبر تین انٹی کینسر خصوصیات کا حامل کچھ تیبی تحقیقات کے مطابق لونگ میں ایسے کمپاؤنڈز پائے جاتے ہیں جو کینسر سے بچاؤ میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں ایک ٹیسک ٹیوب تحقیق کے مطابق لونگ کے استعمال سے کینسر کی وجہ بننے والے سیلز کی افضائش میں کمی آتی ہے تاہم کینسر کے خطرات کو کام کرنے کے لیے لونگ کے آرک یا اس کے تیل کو تیبی ماہرین کی ہدایت کے مطابقی استعمال کرنا چاہئے کیونکہ لوگوں کو زیادہ مقدار میں استعمال سے جیگر کے بعض مسائل لاحق ہو سکتے ہیں نمبر چار جسم میں بیکٹیریا کا ختمہ لونگ میں انٹی مایکرو بیل خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے جسم میں موجود بیکٹیریا جیسے جراسیم کو ختم کرنے میں مدد ملتی ہے ایک ٹیسک ٹیوب کی تحقیق کے مطابق لونگ کے استعمال سے ای کولی نامی بیکٹیریا کو ختم کرنے میں مدد ملتی ہے جو کہ فور پوائزلنگ کی وجہ بنتا ہے اس کے ساتھ ساتھ لونگ کے ارک کے استعمال سے موہ میں موجود نقصان دے بیکٹیریا کا بھی ختمہ کیا جا سکتا ہے جیسے مسئولوں کی بیماری کے خطرات میں واضح کمی آتی ہے نمبر پانچ جگر کی صحت میں بہتری ٹیبی ماہرین کے مطابق لونگ میں ایسا بے رنگ اور خوشبودار مرقع پایا جاتا ہے جو جگر کی صحت کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ لونگ میں پائے جانے والے انٹی اوکسیڈنٹس جسم کو آکسیڈیٹیو دباؤ سے بچاتے ہیں اور اگر جسم کو پہلے سے آکسیڈیو دباؤ کا سامنا ہو تو اس میں کمی لاتے ہیں جیسے جگر کے مسائل سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے اور جگر کی صحت میں بھی بہتری آتی ہے نمبر چھے حیزہ کا علاج حیزہ کی علامات کچھ گھنٹوں کے لئے لاحق ہوتی ہیں تاہم کچھ افراد میں ان علامات کا دورانیاں بار سکتا ہے حیزہ کی وجہ سے مطلی، کیے، پیٹ درد اور اسحال وغیرہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ علامات شدت بھی اختیار کر سکتی ہیں جیسے جسم میں پانی کی کمی واقع ہو سکتی ہے حیزہ کی علامات سے نجات حاصل کرنے کے لئے چار گرام لونگ لے کر تین میلی لیٹر پانی میں اس وقت تک اوبالیں جب تک پانی آدھا لیٹر نہ رہ جائے اس پانی کو استعمال کرنے سے حیزہ کی علامات کی شدت کم ہونا شروع ہو جائے گی نمبر ساتھ سوزش کی علامات میں کمی لونگ میں سوزش کو کم کرنے والی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں جیسے سوزش اور سوزش کی وجہ سے لاحق ہونے والے درد کی علامات میں کمی لائی جا سکتی ہے لونگ کے تیل یا اس کے ارگ کو استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد اور سوزش میں واضح کمی لائی جا سکتی ہے ان علامات کو موثر طریقے سے ختم کرنے کے لیے لونگ یا اس کے تیل کو ٹی بی موالج کی ہدایت کے مطابق استعمال کیا جا سکتا ہے نمبر آٹھ خوشک خانسی کا علاج موسم میں تبدیلی اور بیکٹیریا کے جسم پر حملہ آور ہونے کی وجہ سے بعض اوقات خوشک خانسی اور گلے کی خراش کا سامنا کرنا پڑتا ہے چونکہ لونگ میں انٹی میکٹو بیل خصوصیات پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے لونگ عدویات کے طور پر کام کرتے ہوئے گلے کی خراش کی شدد میں کمی لاتا ہے اور سانس کی نالی کو صاف کرتے ہوئے سانس لینے کے عمل کو بھی بہتر بناتا ہے اس کے علاوہ لونگ کے استعمال سے خوشک خانسی کی وجہ بننے والے فاسد مادوں کے خراج میں بھی مدد ملتی ہے اور قوات مدافیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے نمبر نو فری ریڈیکلز سے بچاؤ فری ریڈیکلز کی وجہ سے جسم کو نقصان پہنچتا ہے اور قوات مدافیت میں بھی کمی آتی ہے جیسے کئی بیماریوں کے خطرات میں اضافہ ہو جاتا ہے لونگ میں پائے جانے والے انٹی آکسیڈنٹس جسم کو فری ریڈیکلز کے نقصان سے بچاتے ہیں اور کئی بیماریوں کے خطرات کو کم کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ فری ریڈیکلز کی وجہ سے جسم کو نقصان پہنچنے کی وجہ سے دل کی صحت میں بہتری آتی ہے اور شگر کے لیول بھی متوازن رہتا ہے اس کے علاوہ جسمانی آزا بھی بہتر طریقے سے اپنے افعال انجام دیتے ہیں نمبر دس جیلد کی صحت میں بہتری ماہرین غزائیت کے مطابق لونگ کے استعمال سے جیلد کی صحت میں بھی بہتری لائی جا سکتی ہے کیونکہ اس میں موجود سوزش کو کم کرنے والی خصوصیات کی وجہ سے جیلد سوزش کا شکار نہیں ہوتی اور ایکنی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا لونگ کے استعمال سے جیلد کو بیکٹیریا کی وجہ سے نقصان بھی نہیں پہنچتا ناظرین امید ہے آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کمیٹ سیکشن میں اپنی رائی کا اظہار لازمی کیجئے گا اگر ابھی تک آپ نے شراج انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تاکہ آنے والی ہر معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے